کرپٹو کرنسی کو لے کے آپ کے ذہن میں کافی سارے سوال ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اس کا فیچر کیا ہے آج کل گورنمنٹس اس سے بین کری جا رہی ہے یا اس پر رسٹکشن لگائی جا رہی ہیں تو آگے فیچر میں یہ چل پائے گی اور اگر آپ اس پر پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے آپ کو کیا چیز سیکھنے پڑی گی کہ آپ بعد میں اس پر پیسہ کما سکے میں بائننس کا پورا ٹیٹوریل سوری کرپٹو کا پورا ٹیٹوریل آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کی انٹرڈیکشن سمجھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ ہوتی کیا ہے اس کے بعد پھر ہم چلیں گے سٹیپ بائی سٹیپ کے انیلیسز کیسے کی جاتی ہیں اس کی کیسے ہم انٹر کریں گے مارکٹ میں اور کب ایکزٹ کرنا ہے اس کی کینڈلز کو سمجھیں گے پوری انیلیسز اور آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ اگر وہ دس سال کا بچہ بھی اگر اسے پڑے سیکھیں اور دیکھیں ویڈیو کو تو وہ آرام سے پیسے ان کر سکتا ہے اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے تو کانڈی سبسکرائب کر دیں اور اینڈ تک ویڈیو دیکھیں آپ کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں جاننے کے لیے کم سے کم پانچ کنسپٹ ہے اس کے جو آپ کو سمجھنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کرپٹو کرنسی کو سمجھنے کے لیے یہ پانچ کنسپٹ ہے سب سے پہلے کنسپٹ ہے ڈیجیٹل پھر ہے بلوک چین پھر ہے ایسٹ پھر ہے ڈیسنٹرلائز پھر ہے منی سب سے پہلے آتا ہے ڈیجیٹل اور فیزیکل ٹھیک ہے پہلے کچھ سال پہلے جو ہے لوگ پی پال پی ثیم پوینیر اور ٹرانس وائز جیسے آن لائن بینکنگ سسٹم پر بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم پیسہ اپنا رکھیں گے تو یہ بعد میں بھاگنا جائے لیکن آج وہ ٹرس کرتے ہیں کیونکہ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے نورمل لوکل بینک میں پیسہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈیجیٹلی آپ کے شو ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں پہلے لوگ فیزیکلی ٹرس کرتے تھے کہ جس کے پاس کیچ پیسہ ہے ہاتھ میں پیسہ ہے تو اس پہ وہ اس فیزیکل فیزیکل اپیرنس پہ ٹرس کرتے تھے لیکن کیا وہ آپ کو پتہ آپ کے پاس اگر ہاتھ میں ایک لاکھ دو لاکھ روپے یا ریال یا کچھ بھی ہے تو چوری ہونے کا ڈر ہے یا اس کے گورنمنٹ اسی وقت بول دے کہ اس کو چینج کرنا ہے نوٹ کو یا یہ آسے نہیں چلے گے تو اس کی کوئی وائلیو نہیں رہتی تھے لیکن ڈیجیٹل کا یہ حساب نہیں ہے تو یہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل کوئن ہے جو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کے والیٹ میں سیف اور موجود پڑا ہوا ہے اب ہم ایک بہت اہم کنسپٹ کے اوپر بات کریں گے جس کے اوپر کرپٹو کرنسی بیسٹ ہے اور وہ کہلاتا ہے بلوکچین اب بلوکچین کیا ہے بلوکچین جیسے کہ آپ اس کی میں اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ کی جو بینک کی جتنی ٹرانزیکشن ہے وہ ساری آپ کی بینک مینٹین کرتا ہے آپ نے بل پیمنٹ کی یا ایک جگہ سے پیسہ دوسری جگہ بھیجا ہے آن لائن ٹرانزیکشن کے دروں آن لائن تھرو تو وہ بینک مینٹین کرتا ہے کرپٹو کرنسی کا جتنا بھی ایسٹ ہے وہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے ایک والٹ سے دوسرے والٹ بلوکچین اس کو مینٹین کرتا ہے اس میں اگر ایرر آئے سرور کا کوئی مسئلہ ہو کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو آپ کو تو وہ آگے کنفرمیشن کر دیتا ہے کہ یہاں پہ ایرر آیا کوئی اس کو منپلیٹ نہیں کر سکتا اور کوئی اس کی فگرز کو جو ہے چھیڑ نہیں سکتا جو آپ کی فگرز ہوں گی نا ٹرانزیکشن کی وہ آپ کو چھیڑ نہیں سکتا یہ ابھی بلکل نیو سٹڈی ہے اس پہ اب بھی لوگ آنا سٹارٹ ہوئے اس پہ سٹڈی چل رہی ہے اور یہ سب سے سیف میتھڈ ہے تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس سینٹرلائز ورسے ڈی سینٹرلائز اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے سینٹرلائز کیا ہوتا ہے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ جو پیسہ یوز کرتے ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ یا ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو اون کرتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کبھی بھی چھاپ سکتی ہے کبھی بھی اس کو منپلیٹ کر سکتی ہے کبھی بھی کچھ کر سکتی ہے جیسے وہ زیادہ پیسہ چھاپتے ہیں تو مہگائی بڑھ جاتی ہے انفلویشن بڑھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ دی سینٹرلائز کیا ہوتا ہے دی سینٹرلائز لائکا بیٹکوائن جس کو گورنمنٹ آن نہیں کرتی ٹھیک ہے گورنمنٹ اس کو منپلیٹ نہیں کر سکتی اور گورنمنٹ اس کو زیادہ چھاپ نہیں سکتی کیونکہ اس کی سپلائی جو ہے وہ ایک مختصر یعنی ایک لیمٹ ہے اس کی اس کی اپنی ویلیو ہے لیکن جو پیسہ ہے سینٹرلائز جو پیسہ ہے وہ اس کو چھاپ سکتی ہے گورنمنٹ جتنا مرضی اس کا دل کرے ٹھیک ہے ڈی سنٹرلائز میں ایسا نہیں ہے بٹکوائن آپ جو ہے وہ چھاپ نہیں سکتے آپ اس کو بہت زیادہ مائن نہیں کر سکتے آپ اس کی لیمٹ ہے اس سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے تو یہ اس کا مطلب تھا سنٹرلائز ورسے ڈی سنٹرلائز نیکس پوائنٹ ہے مارے پاس فیاد کرنسی ورسے اسٹ فیاد کیا ہوتا ہے جو بھی آپ روپیہ ریال ڈالر اس وقت کوئی بھی کرنسی یوز کر رہے ہیں وہ فیاد میں آجاتی کیونکہ وہ گورنمنٹ آن کر رہی ہے اور اس کو چھاپ رہی ہے ٹھیک ہے ایسٹ کیا ہے ایسٹ وہ چیز نہیں ہوتی ایسٹ کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آن نہیں کرتی جیسے کہ گولڈ ہو گیا بٹکوائن ہو گیا ٹھیک ہے اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کوئی بھی کنٹری اتنا ہی پیسے کو پرنٹ کر سکتی ہے جتنا اس کے پاس گولڈ پڑا ہوا یا کوئی بھی ایسٹ پڑا ہوا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہے لیکن آج جو گورنمنٹ سے وہ پیسے کو بے تہاشا پرنٹ کری جا رہی ہے اور کافی کنٹریز کو آپ جانتے ہوں گے جن کی ایکانومی انہوں نے خود دوبار ڈالی پیسہ چھاپ چھاپ کر تو بٹکوائن ایک ایسٹ ہے اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ اس کو ایسٹ میں بدلنے جو آپ کے پاس منی ہے وہ اس منی کی ویلیو نہیں ہے آج جو سو ڈالر ہے وہ آج سے دس سال کے پاس سو ڈالر ہی رہے گا لیکن آج کے پاس آج اپ کے پاس اگر سو ڈالر کا گولڈ ہے تو دس سال کے پاس کچھ اس کی ویلیو ڈیفرنٹ رہے گے تو آپ نے اپنے ہر جو پونجی جس کو بولتے ہیں جمع پونجی اس کو اپنے ایسٹ میں بدل لینا ہے اب لاس پوائنٹ ہمارے پاس آگیا منی اور کرنسی کا پہلے جو آپ کے پاس جب میں پیسے ہوتے تھے آپ ان کو منی کہتے تھے لیکن وہ کرنسی ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل آپ کے پاس آج پانچ سو ریال ہے اور کل سعودی گورنمنٹ کہہ دے یا آپ کے جب میں پانچ سو روپے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ کہہ دے کہ آج کے بعد سے یہ پانچ سو روپے یا یہ پانچ سو ریال نہیں چلے گا تو اس پانچ سو روپے اور پانچ سو ریال کی قیمت کیا ہو جائے گی زیرو لیکن منی جو جو ویلیو رکھتی ہے ایسٹ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس میں اس کو گورنمنٹ نہ تو مینپلیٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کی ویلیو زیرو چل جائے گے اور وہ پوری دنیا میں چلے گا کرنسی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں کافی ایسے لوچے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا کرنا اگر امریکہ جا رہے تو یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کرنا پڑے گا آپ جاپان جا رہے تو جاپانی یین میں کنورٹ کرنا پڑے گا پاکستان جا رہے تو پاکستانی روپیز آپ کو جو ہے کنورٹ کرنے پڑے گا انڈیا جا رہے تو آئین انار میں آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا تو ان کا یہ لوچہ منی جو ہوتا ہے ایسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ویلیوبل چیز ہوتی جس کی ویلیو ہے جیسے وہ گولڈ ہو گیا بیٹکوئن ہو گیا ان کی ویلیو ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے ریگولیٹ تو کرتی ہے اور ساتھ میں مینوپلیٹ بھی کرتی تھی کس کو کرنسی کو ٹھیک ہے منی کو جو ہے وہ نہ وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بین کر سکتے ہیں میں نے آپ کو جتنا بھی تھا اس کے بارے میں کرپٹو کرنسی کا ایک بیسک کنسپٹ وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ٹھیک ہے اب آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پر سیکھیں گے کہ ہم نے اس سے پیسے کیسے کمانے اور یہ ورک کیسے کرتا ہے اس میں مارکیٹ کا کیا اس کے پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم کوئی بھی کوئن پر ٹریٹ کریں گے لائف ٹریٹ کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا یہ پروجیکٹ کس بیس پہ ہے اس کے کیا فیدے ہیں اور یہ کیوں بڑھ رہا ہے کیوں کم ہو رہا ہے اس کی کینڈلز کا کیا ہے انالیسز سٹیپ بائی سٹیپ ہر ویڈیو کو آپ کو بتاؤں گا آپ نے اگر میرے چینل پر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر دیں پسند آئی ویڈیو تو لائک کر دیں اور کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ